اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے سب مزیبے ہوں گے آج کی ویڈیو برنائی کے اوپر ہے برنائی دار الاسلام چھوڑا سا کنٹری ہے خوبصورت سا کنٹری ہے اسلامی کنٹری ہے کام کے لیے آج سے بھی اچھا ہے اگر وہ بندہ کمانے والا ہو تو باقی یہ تو انہوں پتہ کہ محنت کرناڑا بندہ نا دنیا دیوچ بہت اگر جا سکتا اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں کمانا جانتے ہیں تو لوگ بھائی وہاں پر اچھے پیسے ارن کرتے ہیں اچھے پیسے یقین کریں ڈائی سے تین لاکھ روپے تو کہیں بھی نہیں گئے نا باقی لوگ وہاں پر میری ریسیٹلی ابھی بات چل رہی تھی برنائی میں ہی ایک دوست ہیں ان کے ساتھ اور وہ تو بیچارے گئے نا ابھی وزٹ کے اوپر ہی تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھا ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب وہ کام کے لحاظ سے ہے ان کے کام کے لحاظ سے ہے کہ اگر ان کو کوئی سکل لاتا ہے وہاں پہ لوگ کام کے لحاظ سے وہاں پہ چار چان لاکھ روپے بھی سیلریز جو ہے وہ لے رہے ہیں کرنسی وہاں کی برنائی ڈالر ہے اور لوگ اچھے پیسے ہن کر لیتے ہیں تو آج کی اس ویڈے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ برنائی کا ویزٹ ویزا جو ہے وہ آپ کیسے حسل کر سکتے ہیں اس کے بعد برنائی کا شورٹ سٹے ویزا وہ کیسے حسل کر سکتے ہیں سٹڈی ویزا کیسے لے سکتے ہیں ورک پرمٹ اگر آپ نے لینا ہو تو وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیسے تو لے لیتے ہیں کہ ہوں تو میں ورک پرمٹ دینا لیکن برنائی کا جو ورک پرمٹ ہے نا اس کی ذرا تھوڑی سی جو حقیقت ہے نا وہ سن لیں کہ برنائی کا جو ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ کیسے ملتا ہے اور وہ نکل کے کیسے آتا ہے برنائی سے جلدی سے جو نئے دیکھنے والے بیوگر ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایگن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نیا نیولی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچتی رہے اس کا سرکاری نام ریاستے برنائی دارال اسلام ہے دارال حکومت بندر سری ہے محلے بکو ملیشیا سے سرحدیں ملتی ہیں رگبہ پانچزار ساسو پینسٹھ مرپہ کلومیٹر ہے بادی چار لکھ ساٹھ زار ہے سرکاری زبان مالے ہے کرنسی برنائی ڈولر ہے مذہب اسلام ہے شرح خوانگی نائنٹی فائل پرسنٹ ہے وقت کا فرق پاکستان سے تین گھنٹے آگے ہے برامداد پٹرولیم خام تیل وغیرہ ہے اب آت کرتا ہوں برنائی کے ویزے کے باؤٹ برنائی دارال اسلام کی ایمبیسی دو قسم کے ویزڈ ویزے جاری کرتی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ مدت تین ماہ تک ہوتی ہے اس کے اجراہ میں ایک سے تین آفتے کا ٹائم لگ جاتا ہے نمبر ون پروفیشنل بزنس ویزڈ ویزا نمبر ٹو شارٹ سوشل ویزا اس کے بعد جی ویزا فینس سنگل انٹری جو ہے وہ تیس برنائی ڈولر ہے ڈبل انٹری جو ہے وہ تین ماہ سے کم سٹے کی جو ہے وہ چالیس برنائی ڈولر ہے تین ماہ سے زیادہ سٹے کے لیے جو ہے وہ سو برنائی ڈولر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اچھا یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ لیگل طریقے سے آپ خود جا کے اپلائی کر سکتے ہیں برنائی کی امبیسی میں یہ بغیر کسی ایجنٹ بغیر کسی میں کلسلٹنٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود اپنے سیلف کے اوپر اگر آپ ویزا لینا چاہیں تو آپ لوگ کیسے جا کے جو ہے وہ ویزا لے سکتے ہیں یہ امبیسی کی ڈائریکٹ اگر جا کے اپلائی کرتے ہیں باقی امبیسی ہڑے کھا نہیں جانتے ہیں بندے لو جا کے ڈائریکٹ کوشش کر رہا کرو کہ ویزا ڈائریکٹ لو جا کے باقی ڈاکومنٹ سنیں ویزا کے لیے اہلیت آپ کے پاس کام از کام آئندہ چھ ماہ کے لیے ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے مطلقہ گرنائی کمپنی یا ادارے کا سپانسر لیٹرو جسے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس سیمینار وغیرہ کا آپ کے پاس دعوت نامہ یا انویٹیشن وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اور اس کے بعد پاکستانی چیمبر آف کامرس کے آپ ممبر لازمی ہوں تو وہ آپ کو پھر اس کے ساتھ پاسپورٹ سائز تصویریں چاہیے ہوں گی فیز کی رسید اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے جو مکمل پرشدہ ویزا فارم جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کو اچھے سے آپ نے فیل کرنا ہے اس کے اندر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ سگنیچر اپنے لازمی کرنے اور اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ اور پلس ریٹرن ٹکٹ آپ کو چاہیے ہوگا بینک سٹیٹمنٹ آپ کی لیگل ہونی چاہیے ان لیگل نہیں ہونی چاہیے ان لیگل سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہوگی آپ نے ایک دفعہ میں کافی سارے پیسوں کی ٹرانزیکشن کر دی اور ایسے نکالے تو پر منت کے ساتھ آپ سے ٹرانزیکشن ہونی چاہیے تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اچھے سے اچھی ہونی چاہیے ویزا ترخواست آپ خود برنائی ایم بیسی میں جا کر جمع کروا سکتے ہیں اس میں آپ کو کرونا ویکسن لازمی کروانی ہے اس کے بعد شارٹ سوشل ویزا ہوتا ہے اس کے لیے سپانسر کمپنی کی بجائے آپ کسی منظور شدہ ٹریبل ایجنٹ کا لیٹر بھی اس میں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے شارٹ سوشل ویزا ہاتا ہے اس کٹیگری کے لیے سپانسر کمپنی کی بجائے کسی منظور شدہ ٹریبل ایجنٹ یا ہوتل کا لیٹر بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہوتل کی ایڈوانس بوکنگ ایڈ ٹکٹ بینک سٹیٹمنٹ بھی اس کے ساتھ درکار ہوگی یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں برنائی داروں الاسلام میں ملازمت کے لیے جانے والے لوگ جو خواہش رکھتے ہیں اس کی وہ ایسے کمپنیاں دارے سے رابطہ کریں جس کے پاس غیر ملکی لیبر منگوانے کا کوٹا یا ایک پھر لائسنس بندہ ان کا وہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے وہ گورمیٹک لائسنس دیتی ہے جو کہ غیر ملکی لوگوں کو وہ اپنے کنٹری کے اندر بلا سکتے ہیں کام کے لیے آپ کو وہ کمپنی مختیب کرتی ہے وہ وہاں پر برنائی میں ایمیگریشن اینڈ ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے ورک پاس سیکشن سے منظوری کا پروول لیٹرہ حاصل کرتے ہیں اور خود وہاں پر وہ آپ کے لیے اپلائی کریں گے اس کے لیے آپ کو وہ پاسپورٹ اور شناختی کارٹ کی کپیاں بھیجیں گے اس کے ویزا کی جو فیس ہے وہ چالیس پرنائی ڈالر ہے اس کا جو ٹائم پروسس ہے وہ پانچ دن کا ہے ورک ویزے کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ کون کون سے چاہیے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کپنی کی طرف سے ڈریکٹر آف ایمیگریشن کے نام درخواست اس کے بعد ورک پاس درخواست فارم اس کے بعد ویزا فارم اس کے بعد دو ادل پاسپورٹ سائز تصویریں اس کے بعد فوٹو کاپی پلس پاسپورٹ اور اس کے بعد شناختی کارٹ کی فوٹو کاپی اس کے بعد پانچ سو بر فارم آپ کو چاہیے ہوں گے اس کے بعد لیبر لائسنس آپ کو چاہیے ہوگا کمپنی کی مہانہ سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی پروجیکٹ آفر لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا برنائی میں جب آپ انٹرو جائیں گے داخل ہونے کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ کو وہاں پر بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر آپ گریلوم لازمت کے لئے گئے ہیں تو پھر بھی یہی عمل آپ کا کیا جائے گا کہ آپ کو بلڈ ٹیسٹ لازمی کروانا پڑے گا اس کے بعد جس کے سٹوڈنٹ ویزا پر بات کرتے ہیں یونیورسٹری برنائی دالال اسلام باقی تعلیمی ادارے طلبہ کو بہت سارے مواقع فرام کرتے ہیں جس کے لئے آپ کو سٹوڈنٹ ویزا لے کے جانا پڑتا ہے اس کی فیز جو ہے وہ بیس برنائی ڈالر ہے اس کے لئے آپ برنائی امبیسی میں جا کے ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں سٹڈی ویزا کے لئے جو آپ کو ڈاغومنٹ چاہیے ہوں گے وہ ہے جی چھے ماہ تک کے لئے بیلڈ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد برنائی کے تعلیمی ادارے کا رضا مندی خط وہ آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو جس بھی آپ یونیورسٹری میں اپنا ڈمیشن کروا رہے ہیں ہون لینڈ وہ آپ چیک کر لیں وہ آپ کو ہون لینڈ بیج دیں گے وہاں سے اس کے بعد وزارت کا لئے برنائی کا جاری کرتا تعریفی خط چاہیے ہوگا اس کے بعد دو پاسپورٹ سائج تصویریں چاہیے ہوگی اپنی والدہ یا کسی سرپرس کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگے گی امیگریشن قوانین جو ہیں اس کے اس کے لئے بڑی امپورٹن چیز ہے اس کو لازمی ذرا غور سے سنیے گا اقوام متحدہ کے عملے کو دوران ڈیوٹی بغیر پاسپورٹ کے انٹری کر سکتے ہیں وہ اپنے رہائشی ملک کے ڈاکومنٹ رکھنے والے مہاجرین بغیر پاسپورٹ برنائی جا سکتے ہیں اسرائیل کوریا کیوبا کے شہریوں کا برنائی میں داخلہ منہ ہیں امریکیوں کو انٹری کے بعد نوے روز تک بغیر ویزا وہاں پر رہنے کی اجازت ملتی ہے ملیشیا اور سنگاپور کے شہری بغیر ویزا یہ ایک ماہ تک وہاں پر سٹے کر سکتے ہیں برطانوی شہری بھی بغیر ویزا کے وہاں پر رہ سکتے ہیں اسٹریلیا جپان نیوزیلینڈ نارویڈ ڈینمار لیگزنبرگ فرانس جرمنی نیدرلینڈ سویڈن سویزرلینڈ اور تھائیلینڈ کے شہریوں کو ائرپورٹ پر انٹری کے بغیر چودہ روز کا ویزا دیا جاتا ہے سفارتی یا سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد بھی آرزی طور پر وہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں غیر قنونی طور پر برنائی آنے والے کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے برونے ملک سے آنے والے مسافروں سے بطورے ٹیکس اور ایک سو وہاں پر ڈالر پے کرنا پڑتا ہے اور باقی لوگوں کو اپنے ذات استعمال کے لیے دو سو سگرٹ اور ایک لیٹر شراب اور باقی چیزیں اپنے ساتھ چھوٹی مٹی لانے کی اجازت مل جاتی ہے اور اگر آپ کوئی جانور لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ویٹرنری ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا تو یہ تھی برونائی کے اوپر ایک complete میں نے اس کے آپ کو سارے study کے لیے کونسے document required ہے ورک visa کے لیے کیا چیز کی required ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے ساری اس کے بعد اگر آپ tourist کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے کیا کیا آپ کو required ہے یہ میں نے آپ کو سارا طریقے کا اس کا سب کچھ میں نے step by step بتا دی ہے اگر آپ کو اس میں کسی چیز کی نہیں سمجھ لگی تو آپ لوگ بھی بھی مجھ سے پول سکتے ہیں مجھے instagram کے اوپر میسے کر سکتے ہیں یا مجھے comment لکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں جیسے ہی آپ کا کومنٹ یا آپ کا میسے دیکھوں گا تو آپ کو میں ریپلائی کر دوں گا تو دوسری بات یہ کہ آپ برنائی کے اندر اگر تو آپ کا ورک پرمنٹ ملتا ہے ٹرائی کریں ملتا ہے تو آپ لے کے جائیں اور وہاں پہ کام کریں وہاں سے پھر آگے ایک دو سال کام کر لیں وہاں سے پھر آگے نکل جائیے گا کسی نہ کسی کنٹری میں ایزی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ویزٹ کے اوپر جاتے ہیں تو ویزٹ کے اوپر جائیں وہاں خوبصورتی ہے دیکھیں جوائے کریں گرنائی کے ساتھ ہی ملیشیا ہے ملیشیا میں چلے جائیں ملیشیا کا بھی اتنا مہنگا ویزا نہیں ہے ملیشیا چلے جائیں ملیشیا کے ساتھ بھی سنگاپور تھائی لینڈ کہیں پر بھی آپ جا سکتے ہیں ایسی اپنی آپ ٹرائیول اسٹری بنانا جاتے ہیں تو ٹرائیول اسٹری بنا کے آپ لوگ کسی یورپ شینکل کا اپلائی کر کے وہاں پر ایزی لی آپ لوگ جا سکتے ہیں تو باقی انشاءاللہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے 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 دروں گا ویڈیو چھی لگی تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل ایگر کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ نیاں والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تو باقی انشاءاللہ مجھے اجازت دیں تو ملتے ہیں لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ